آج سر ایک دو سوال ہے میں کرنا چاہتا ہوں ایک تو سر میں یہ بہنگا یہ جلسے والسے جو آپ کر رہے ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان جلسوں سے عمران خان کو رہی مل جائے گی ایک ٹھیک ہے سر اور دوسرا یہ سر کہ ایک نیب کا قانون میں ترمیم ہوئی تھی وہ ترمیم ظاہرہ چیلنج کی تھی عمران خان نے لیکن سپریم کورٹ نے ان کی اس ریکویسٹ کو مسترد کر دیا اور وہ ترمیم جو ہے وہ سامنے آگئی ہے اب آپ نے اس ترمیم پر پہلے اعتراض کیا جب آپ کی ایکسپ نہیں ہوئی تو آپ نے 190 ملین پاؤنڈز کے کیس میں اس ترمیم کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بریت مانگ لیا ہے تو اس پر ذرا سا آپ کمنٹس کریں گے دونوں باتوں پر سر دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ 190 پاؤنڈز کا ایشو نہیں ہے آپ روزانہ قانون بدلتے ہیں اور قانون جو ہے وہ سارا کچھ عمران خان کو پیش نظر رکھے اب قانون بنانے لگے ہیں تو یہ ایک الگ مجھے لگتا ہے کہ جو آئین بنا ہے اس کا حلیہ بگاڑنے کے مطرح دے اچھا ایک یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ آپ کو انچاس کروڑ ننانگ میں لاکھ روپے کی قراب شناب کر سکتے ہیں یہ بڑی عجیب سی بات ہے صحیح بات ہے کہ مطلب یہ کہ آپ پچاس کروڑتاں نہ پہنچاں ایک لاکھ نیچے تک آ جائیں نہیں ایک روپے کم کر دیں سر ایک روپے کم کر دیں ایک روپے کم کر دیں اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس کی بینیفیشری کون ہے تو بینیفیشری سارے وہ ہیں کوئی شریف ہے کوئی زرداری ہے کوئی کیا ہے تو اس سے جو ہے دیکھیں پاکستان کے عوام کو یا تو پھر نیو ختم کر دیں آپ نے بنایا کس لئے اس کو یہ تو دیکھیں نا بہت پاکستان ہے غریب ملک ہے آپ کہیں یہ پچاس کروڑ تک بنی ہو نہیں ہو سکتا ہے دو کروڑ تین کروڑ پانچ کروڑ تک ہو سکتا تھا لیکن یہ جو پچاس کروڑ کی بات ہے نا یہ میرے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ اگر وہ نہیں کر سکتا تو پھر اتنے بڑا خرچہ کرنے کی کیا ضرورت ہے اتنے بڑے ادارے کو رکھنے کی کیا ضرورت ہے تو یہ ہم یہ سمجھ دیتے کیس جاتی ہے لیکن اگر آپ نے بنا لیا ایک کانون تو پھر تو آپ ظاہر ہے پھر تو اس کی اس کا جو فائدہ ہے وہ صرف ضرداری اور شریف فائدہ فیملی کو تو نہیں ہونا چاہیے نا کانون آپ نے بنا لیا ہم تو دیکھیں آج بھی ہم کہتے ہیں آج بھی ہم کہتے ہیں کہ یہ جاتی ہے یہ پاکستان کے عوام کے ساتھ بڑی جاتی ہے اتنے ضریب مل جو اپنا کرزہ نہیں آدھا کر سکتا جو ایپی پیز کو کھا رہا ہے ایپی پیز جیسے ادارے بنا کر وہ پاکستان کے معیشت کو کھا رہا ہے آپ نے اپنے پی آئیے کو سیل پہ لگا دیا سیل میل کو کر دیا سب کچھ کر رہے ہیں آپ کے پاس کیا رہ گیا ہے بوٹرہ بھی آپ گروہی رکھ رہے ہیں ایرپورٹ بھی آپ گروہی رکھ رہے ہیں تو ہم کوئی بنانا ریپوپلیکم تو نہیں ہے نا یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے اس ملکے بس آخری آخری سٹیپ سر یہ جملہ بتا دیں جلسے جلوس سے آپ عمران خان کو ریلیز کرا لیں گے بس آخری جملہ دیکھیں میری بات سنیں یہ کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم یہ کر رہے ہیں تو یہ ہوگا لیکن اس ملک کے اندر یہ نہیں صرف اس ملک کے اندر نہیں ہر جمہوریت میں یہی ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آپ پروٹیسٹ کرنا عوامی رائے کو دیکھا جاتا ہے اگر عوامی حکومت ہوتی ہے تو عوامی رائے کو سمجھ جاتی ہے لیکن یہاں تو ٹنڈے کی حکومت ہے یہاں تو فارم پورٹیسیون کی حکومت ہے ان کو نہ عوام سے کوئی واسطہ ہے کیونکہ عوام کے ذریعے تو آئے نہیں ہے بس دیکھے دیکھے بلکل آپ کا پوائنٹ آف یو آگیا دوسری بات یہ کہ عوام کی رائے تو الیکشن میں بھی نہیں ایکسپٹ کی گئی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے